مصطفیٰ ہے وہ نظامِ مصطفیٰ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے جو صبح قیامت تک کے لئے نصابِ ہدایت بن گیا آیا تو اللہ نے ہم سب کو ایسا مذہب دیا جو صبح قیامت تک کی انسانیت کی لئے بقا کا مذہب ہے انسانیت کے میار کا مذہب ہر زمانے کے میار کا مذہب ہے ہر زمانے میں اگر اسلام سے آپ رہنمائی چاہیں گے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے صبح قیامت تک کے لئے قرب قیامت کے فتنوں کے دور میں بھی اپنے امت اور اپنے غلاموں کو حل ارشاد فرما دیا ہے ان کو حل بھی دے دیا کہا جب فتنوں کا دور آئے تو تب تمہیں کیا کرنا ہے جنگو کا دور آئے تو تب تمہیں کیا کرنا ہے جب معاشرے کے اندر نفسانی خواہشات کی اس قدر کسرت ہو جائے کہ لوگوں کے ہاں تمیز نہ رہے اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے مصطفیٰ نے ہر زمانے کے لئے مجھے اور تجھے رہبر و رہنما بن کر میری اور تیری تسلی اور تشفی فرما دی ہے اللہ اکبر دیکھ لیں غور کر لیں ہم نے کہا مغرب صدقان جو آج دن دناتے پھر کر اپنے یہ پلیکارڈ اٹھا کر گھومتے ہیں اور کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی اور نہ جانے کون کون سے پلیکارڈ اٹھا کر معاشرے کی خواتین کو بیرا روی کی طرف گامسن کرنے کے لئے اپنا گناونا کردار ادا کر رہے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ تمہارا مطالبہ کس سے ہے تمہارا مطالبہ ہے کس سے اگر تمہارا مطالبہ مذہب سے ہے تو مذہب جتنی آزادی تمہیں دینا چاہتا تھا اتنی دے چکا ہے مذہب جتنی آزادی تمہیں دینا چاہتا تھا دے چکا وہ تمہیں ماں کی حسیت سے بھی شان عطا کر چکا ہے وہ تمہیں بیٹی کی حسیت سے بھی شان دے چکا وہ تمہیں بہن اور بیوی کی حسیت سے بھی حقوق دے چکا ہے اللہ اکبر اب مذہب سے اگر تمہیں آزادی چاہنی ہے تو مذہب تو تمہیں جتنی آزادی دینا چاہتا تھا وہ تمہیں دے چکا ہے اللہ اکبر غور کریں یہ گنونی سازج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری جو تقمینہ ہے جو ریپ ریپ کا دنیا کے مختلف ممالک میں جو مغرب زدگان کے لوگ مغرب کے لیے مغرب کو اپنی آئیڈیالوجی بنا رہے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ مغرب کی دنیا میں جنسی تشدد کا ریٹ کیا ہے اللہ اکبر توجہ کیجئے گا اگر تم مذہب سے آزادی چاہتے ہو مذہب کے حق میں مذہب کے سامنے کھڑے ہو کر مذہب سے اپنی آزادی مانگتے ہو تو مذہب تمہیں آزادی دے چکا ہے اور اگر تمہیں ریاست سے آزادی چاہیے تو ریاست تمہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر آزادی نہیں دے گی ریاست کے لیے ادارہ ہے جائیے انصاف مانگئے اور ریاست میں بھی ریاست بھی آپ کی تب سنے گی جب آپ صحیح معنوں میں قوم کی بچیوں کے حق کی نمائندگی کر کے سامنے جائیں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ قوم کی بچیوں کو بیرا روی کا شکار کر کے میرا جسم میری مرضی اللہ اکبر یہ نعرہ کیا ہے اس نعرے کا کوئی معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اللہ اکبر وہ نعرہ ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک منصور ہوتا ہے ایک نعرہ ہوتا ہے جس سے اس پارٹی کے مقاصر سمجھ میں آتے ہیں اب میرا جسم میری مرضی یہ ایک فہاشی نہیں ہے خدا کی قسم یہ اس سے بھی زیادہ بدبودار نعرہ ہے یہ فہاشی کا نعرہ صرف نہیں یہ بدبودار نسان کا نعرہ ہے جس میں مرد اور عورت کے بیچ میں شرم و حیاء کی ساری دیواریں ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں نہیں بتا محمد عربی نے بتا دیا موامنوں اگر تمہیں باہیا عورت مل جائے رب سمجھ لو رب نے چار دیواری میں تم پہ اپنا کرم فرما دیا ہے باہیا عورت تو گھر کی چار دیواری کی زینت بنا کرتی ہے میرے اور تیرے نظام کا خوبصورت یہ حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دنیا کو بتایا جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جب بچیوں کو مازاللہ مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا لونیا منایا جاتا تھا اس وقت میرے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اے دنیا والوں اب تمہاری نہیں چلے گی اب محمد عربی اعلان کر رہا ہے فاطمہ جو میری بیٹی ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے مجھے اور تجھے خوبصورت نظام دے دیا اب توجہ کیجئے گا جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اچھا اب اگر تمہیں ریاست سے آزادی چاہیے تو ریاست کے ادارے ہیں بھائی جاؤ عورتوں کے حق کے لیے لڑو کہ عورتوں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے انہیں براست میں حق دینا چاہیے جہیز کی لانت کو دور کرنا چاہیے اور ترہ ترہ کے جتنے بھی اس طرح کے ایشیز ہیں ان سب میں آپ جائیے اور اپنے انصاف کے ادارے سے جا کر انصاف طلب کیجئے کون آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا لیکن آپ اگر یہ کارڈ اٹھا کر چلیں گے میں عوارہ میں بچلم خدا کی قسم یہ ہم پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے کیونکہ محمد عربی کی ریاست کا اکس جمیل اور لا الہ الا اللہ کی چھوہوں میں بننے والا ملک ہے اللہ اکبر یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی صداوں میں مارز وجود میں آیا ہے اور وہی لوگ اسے وجود میں لائے ہیں جو اس نظریہ پر قائم تھے لا الہ الا اللہ کے نظریہ پر قائم تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے آئیے اللہ کا قرآن مجھے اور تجھے حیاء کی کس طرف دعوت دیتا ہے توجہ کیجئے گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا اور اس نکاح کا پسے منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے دور دراز کے علاقے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ہے ایک وادی میں جب آپ پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دو خواتین ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں کہ ایک چھوٹا سا حوز ہے جہاں سے لوگ پانی برتے تھے اور پانی بر کر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پہلے پانی دیتے تھے پھر اس کے بعد مرد حضرات پہلے کرتے اور پھر اس کے بعد خواتین جو تھی وہ وہاں پہ پانی برنے کے لیے تشریف لے جاتی اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دو خواتین وہاں پہ کھڑی تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہماری مدد فرمائیے ہمارے والد بوڑے ہیں اور یہ چونکہ حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ پڑھایا اور اس باری برکم پتھر کو جو وہ چشمے پر رکھ کے اس تصور سے چلے جایا کرتے تھے کہ جب ہم اس کو بند کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ پانی جمع ہو جائے گا اور پھر بعد میں آ کر دوسرے لوگ اس پانی سے سہراب ہوں گے اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور باری برکم پتھر کو آپ نے بڑے آرام سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بچیوں نے پانی برا تو جب وہ گھر میں حضرت شویب علیہ السلام کے پاس گئیں تو چنانچہ یہ مفسدین اکرام نے جو قرآن مجید کی آیاء مقدسہ ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاء اور حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی کی حیاء کے کردار کو قرآن نے بیان کیا اسی کے پس منظر میں اور اسی کی تفسیر میں مفسدین اکرام نے واقعہ لکھا کہ یہ بیٹیاں جب حضرت شویب علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ آج خلافے قیاس خلافے واقعہ آپ اتنا جلدی کیوں آگئی وجہ کیا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ایک نوجوان ہمیں ملا بڑا باہیا تھا بڑا باکردار تھا اور صاحب قوت بھی تھا اور وہ جو نوجوان کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام کو تمنا ہوئی حضرت شویب علیہ السلام نے کہا جائیے اس نوجوان کو بلا کر لائیے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید جب حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ کو بلانے گئی تو چال ڈال اتنی سستا تھی کردار اتنا باہیا تھا انداز چلنے کا اتنا حیاء والا تھا رب کائنات نے ان کی حیاء کی مثال کو قرآن میں بیان کر دیا ہے اللہ اکبر غار فرمائیے جب رب کائنات کو کسی حیادار کی چال ڈال اتنی پسند ہے کہ رب اس کا تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے تو پھر سوچئے تو صحیح وہ شخص کتنا بلند ہوگا جو خود خیاء کا کردار اپنا لیتا ہے اللہ اکبر یہ خیاء اور پاک دامنی رب کو اتنا محبوب عمل ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت شویب کی بیٹی آئی تو قرآن کہتا ہے پروکار اور حیادار انداز میں چلتی ہیں اللہ اکبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب چل کے آئیں تو چلنا اتنا حیاء والا تھا آئے آئے چلنا اتنا حیادار تھا کہ رب کائنات نے اسے قرآن میں بیان فرما دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے رب میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات پر وہ کچھ نہ کچھ رقم دے سکیں یا کچھ نہ کچھ عجرت دے سکیں جو آپ نے ہماری مدد فرمائی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلئے حضرت موسیٰ کے دل میں بھی سوک تمنہ ہوا کہ آپ ان سے ملاقات کریں جب آپ کے ہاں سوک بڑا تو آپ نے کہا چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلئے یہ تو کردار تھا نا حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کا حیاء والا جسے رب نے قرآن میں بیان فرما دیا اور پھر اللہ کے نبی کا جو حیاء تھا وہ بھی کمال کا حیاء تھا اللہ اکبر سنیے کس انداز سے حضرت موسیٰ نے حیاء کا کردار ادا کیا ہے اور آپ نے بھی کمال کر دیا چنانچہ مفسدین اکرام لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے چلئے تو اس بچی نے عرض کی کہ حضور اگر آپ آگے چلیں گے تو آپ کو راستہ کیسے پتا چلے گا میں چونکہ اپنے گھر کا راستہ جانتی ہوں میں آپ کو اپنے گھر کی رہنمائی کروں گی حضرت موسیٰ نے کہا نہیں آپ میرے آگے چلیں گی میرے حیاء کا تقاضہ نہیں ہے آپ مجھ سے آگے چلیں یہ میرے حیاء کا تقاضہ نہیں اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلتا ہوں آپ ہاتھ میں کنکر لیجئے دائیں مرنا ہوا تو دائیں کنکر پھینکیے گا مجھے پتا چل جائے گا ڈریکشن چینج ہو گئی ہے راستہ بدل گیا ہے دائیں مرنا ہوا تو دائیں بائیں مرنا ہوا تو بائیں کنکر پھینکنا مجھے پتا چل جائے گا ارے حیاء کی مثالیں اللہ قرآن میں دے رہا ہے اس لیے کہ حیاء مومن کا زیور ہے مصطفیٰ نے فرمایا جب حیاء تجھ سے چلا جائے سمجھ لے ایمان کی لذت تجھ سے چلی گئی ہے ایمان کی لذت چاہتا ہے حیاء سے اراستہ ہو جا رب تجھے ایمان کی لذت عطا فرمائے گا اللہ اکبر یہ اللہ کے قرآن کی رہنمائی ہے اور یہاں حال یہ ہے اور یہ یاد رکھئے گا ان کا نعرہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی میں عوارہ میں بدچلن مازاللہ کوئی شریف نفس شخص اور ایسی نا سستہ طبیعت رکھنے والا شخص کسی اپنی بین یا بیٹی کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے پلے او کارڈ اٹھا کر بازانوں کی زینت بنے اور جو صحافی لفافہ لے کر مغرب زدہ اور مغرب کی دنیا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ان کی حمایت میں نکلتے ہیں ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اس طرح بازار میں لے کے آؤ اگر تمہیں دم خم ہے تمہارا ضمیر اجازت دیتا ہے تمہارا خمیر اجازت دیتا ہے تو آؤ ازران میدان میں تاکہ پتا چل جائے تمہاری اصلیت کیا ہے لیکن اگر تم بھی ایسا نہیں چاہتے تو قوم کی بیٹیوں کو رسوہ نہ کرو انہیں سڑکوں کی زینت نہ بناو انہیں گھر کی ملکہ بنا کے وہ عزت دو جو مصطفیٰ نے اپنی سیدہ فاطمہ کو دی ہے اللہ اکبر یہی عزت دینے سے تمہارا وقار بھی بلند ہوگا تمہارا معاشرتی نظام بھی بہتر ہوگا آئیے سنئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیاری امیہ عائشہ جان اللہ اکبر جن کی حیاء کی مثالیں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی ہیں اللہ اکبر اور جن کی حیاء کی مثال اور حیاء کی تائید میں اور پاک دامنی کی تائید میں اللہ نے سورہ نور میں پوری پانچ آیات مقدسہ حضرت امیہ عائشہ کی شان میں اور برات میں اتاری ہیں اللہ اکبر امیہ عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں چنانچہ روایت میں آتا ہے آپ فرماتی ہیں جب حجرہ میں نبی کریم علیہ السلام کا مزار اقدس بنا مصطفیٰ کریم کا مزار اقدس بنا تو اس کے بعد چونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا تو امیہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک حضرت عمر کا وصال نہیں ہوا تھا تو میں بغیر حجاب کے اپنے سرطار جو اپنے والد گرامی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا کرتی تھی حجرہ شریف میں جاتی جس حجرے میں مصطفیٰ کا مزار ہے مصطفیٰ کریم کی زیارتگاہ ہے مصطفیٰ کریم کا مرکت منپر ہے اس میں میں جایا کرتی تھی تو بغیر پردے کے جایا کرتی تھی کیونکہ وہاں میرے والد تھے اور میرے سرطار تاجدار انبیاء تھے اللہ اکبر جب سے حضرت عمر وہاں دفن ہوئے حضرت عمر کا مزار اقدس وہاں پہ بنا میں بغیر پردے کے عمر تو دنیا سے تشریف لے گئے تہہے مزار چلے گئے عالم عمل میں نہیں عالم پرزخ میں چلے گئے لیکن پھر بھی امی عائشہ فرماتی ہے میں بغیر پردے کے سامنے نہ جاتی تھی کیونکہ مجھے عمر کے سامنے حیاء آیا کرتی ہے اللہ اکبر یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق امی عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا جو خوبصورت انداز ہے حیاء کا وہ میرے اور آپ کے لئے مشہ لے رہا ہے وہ پوری قوم کی بیٹیوں کے لئے مشہ لے رہا ہے میرا جسم میری مرضی یہ کہاں سے تم نے نعرہ اولیے